بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ فائدہ آسل ہونے والا ہے مسور کی دال جیسے ملکہ مسور بھی کہتے ہیں مسور کی دال انسانی خوراک کے لیے کاشت کی جانے والی نبتات میں اولین تصور کی جاتی ہے زمانہ قدیم میں یونان اور روم میں یہ دال بہت شوق سے کھائی جاتی تھی غزائیت کے لحاظ سے مسور کی دال میں بارہ فیصد رتوبت پچیس فیصد پروٹین ساٹھ فیصد کاربو ہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں جبکہ پوٹیشم اور فس فورس بھی وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے مسور کی دال کی لذت اپنی جگہ ہے مگر اسے روزانہ کھانے کے طبی فائدے بھی بہت زیادہ ہیں کہا جاتا ہے کہ مسور کی دال دل کو نرم کرتی ہے اور آنکھ سے پانی کے خراج کو کم کرتی ہے مسور کی دال آئرن اور پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے جو خلیوں کی نشنوہ کے لیے اہم ہے جس میں بالوں کے خلیے بھی شامل ہیں یہ دال بالوں کی جڑوں کو مزود بنانے کے ساتھ ساتھ بالوں کو درکار اہم غزائی صلائیت رکھتی ہے مسور کی دال ہائی بلٹ پریشر اور شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے انتائی مفید ہے یہ کولیسٹرول کو کم کر کے دل کو صحت رہنے میں مدد دیتی ہے اور وزن کم کرنے کے لیے بے پناہ صلائیت رکھتی ہے مسور کی دال کھانے والوں کے جلد خراب نہیں ہوتی اور وہ اپنی عمر سے انتہی کم دکھائی دیتے ہیں وٹیمن کی خاصی مقدار رکھنے کی بدولت یہ ہڈیوں اور دانتوں کو بھی مزود بناتی ہے مسور کی دال میں چونکہ وٹیمن اے بی اور ای پائے جاتے ہیں لہٰذا یہ بینائی بڑھانے میں بھی خاصی معاون ثابت ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چیرہ ہمہ وقت چمکتا دھمکتا رہے تو مسور کی دال کو اپنی روز مرا خوراک میں شامل کر لیں مسور کی دال کے ایک پیالے میں اتنی غزائیت موجود ہوتی ہے جو آپ کے دن بھر کے کھانے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کافی ہے موجودہ میڈیکل سائنس کے علاوہ طبع ماسومین علیہ السلام میں بھی مسور کی دال کے بے پناہ فوائد بیان ہوئے ہیں اور یہ خیر کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوا ہے چنانچہ ایک روایت میں نکل ہوا ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے دل کی کساوت اور سختی کے متعلق شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسور کی دال کھانے کی نصیت فرمائی اس حدیث کو محسن جل دوم میں بیان کیا گیا ہے امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مسور کی دال کھانے سے دل نرم ہوتا ہے اور آنکھوں سے عشقوں کی روانی میں اضافہ ہوتا ہے یعنی دل کو نرم کرتی ہے امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب کرم اللہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسور کی دال کھانے سے دل نرم ہوتا ہے اور آنکھوں سے عشقوں کی روانی میں اضافہ ہوتا ہے طب العائمہ ایک دیگر حدیث میں مرکوم ہے کہ مسور کی دال سے پیاس زائل ہوتی ہے میدے کو قوت ملتی ہے سفرہ کو ماند کرتی ہے میدے کو صاف کرتی ہے خون کی حدت اور حرارت کو برقرار کرتی ہے غرض مسور کی دال ستر امراض میں شفا دیتی ہے مقارم الاخلاق میں یہ بات بیان ہوئی ہے حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قدو کھاؤ یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے اور مسور کی دال کھاؤ کہ اس کی تعریف ستر انبیاء اکرام کی زمان مبارک پر رہی دل کی نرمی اور غرور کی خاتمے کے لیے بھی مسور کی دال کھانی چاہیے تو دوستو یہ تھی آج کی یہ ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی